اسلام علیکم ناظرین ناظرین ڈراما سیرل بیلگام کا انٹرسٹنگ پرومو نشر کر دیئے اور لاسٹ اپیسوڈ تک آپ لوگ کیا کچھ دیکھنے والے ہو آج کی وڈیم آپ لوگ بتانے والے پیش گئی کرنے والے ہیں جن لوگوں نے چلن کو نہیں سبسکرائب کے لازمی سے کرتے جانا چل جل سوڑ کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ڈراما سیرل بیلگام کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہو کہ ناظرین یہاں پر یہ مانگ لیتی ہے فوراں سے علیزے کی ماں جس کے بعد یہاں پر جہاں رمشہ دینے کو تیار ہو جاتی ہے ایٹی ایم کارڈ اور رمشہ جہاں وہ افشین سے کہتی ہے کہ یہاں پر یہ میں نے جہاں وہ بلکل بھی جہاں وہ کارڈ نہیں یوز کیا اس میں جہاں وہ ویسے کے ویسے ہیں پیسے یہاں پر آپ جہاں کسی سے پتہ بھی کروا سکتی ہیں جس کے بعد افشین جہاں آگے سے کہنا شروع کر دیتی ہے کارڈ پکڑنے سے پہلے کہ تم یہ دیکھے مجھے جہاں مجھ پ احسان نہیں کر رہی بلکہ تمہارا جہاں کوئی خرچہ بھی نہیں ہے یہاں پر سارا خرچہ جہاں وہ گھر والے جہاں تم مقتقریبیں اٹھا رہے ہیں تمہیں کسی چیز کی بھی کبھی نہیں دے رہے تو یہاں پر تمہیں اس کی ضرورت ہے بھی نہیں اور یہاں پر چھین لے گی جس کے بعد ناظرین یہاں پر آگے سے جہاں افشین کو کافی زیادہ جہاں وہ سنائے گی رمشہ اور کہے گی کہ یہاں پر مجھے تو کارڈ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مامو جان کی ضرورت تھی لیکن یہاں پر آپ کو جہاں اس کارڈ کی ضرورت پڑے گی جس کے بعد ناظرین افشین یہاں پر جہاں اس کی طرف جہاں وہ بہت زیادہ جہاں وہ آنکھیں پھار پھار کے دیکھنا شروع کر دے گی اور یہاں پر اس سے جہاں وہ یہ بھی پوچھنا شروع کر دے گی کہ یہاں پر تم آخر کہنہ کیا چاہتی ہو مجھے کیوں ضرورت اس کی پڑے گی یہاں پر ناظرین ویسا یہاں پر شہد رمشہ یہ بھی انڈریکٹری کہنا ہے رہی ہوگی کہ یہاں پر جب تم لوگوں کا بھ ڈا پھوٹے گا یہاں پر تب تم لوگوں کو جہاں اس گھر سے نکال دیے جائے گا جس کے بعد تمہیں جہاں اس کارڈ کی ضرورت پڑ گی اور نظرین اس وجہ سے بھی افشین جہاں پر کافی زیادہ جہاں وہ رمشاہ کے ساتھ جہاں وہ لڑ سکتی ہے اور دوسری جنب آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھنے والے ہوگی یعنی اپنے بھائی کے پاس آتی ہے اور بہت زیادہ ایموشنل ہوتی ہے وہ پریشان جب ہوتا ہے تو نظرین اسے کہتی ہے کہ یہاں پر بھائی آپ کو پتہ ہے جب سے رمشاہ اس گھر سے گئی ہے تب سے یہاں پر اس گھر میں جہاں وہ خوشی کے سارے لمحات جہاں وہ اڑ گئے ہیں بلکل بھی نہیں رہی اس گھر میں خوشی دوبارہ کسی نے دیکھی ہی نہیں جس کے بعد نظرین یہاں پر شانی جہاں وہ کافی زیادہ آنکھیں گھمانا شروع کر دیتا ہے کافی زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ شاید یہ ٹھیک تو کہہ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اینی یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ یہاں پر بھائی مجھے اس چیز کا یقین ہو چکا ہے کہ یہاں پر ہم نے رمشاہ جہاں وہ دل دکھایا ہے جس کے بعد یہاں پر آگے سے کہنا شروع کر دیتا ہے شانی یہاں پر تم یہ کیا کہہ رہی ہو اینی جس کے بعد یہاں پر آگ کہہ رہی ہم نے اتنی زیادہ اس کے ساتھ ازیادیاں کی ہیں اور ناظرین یہاں پر آنے والے اپیسوڈ میں ہم لوگوں کو شاید یہ دیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں پر اب جہاں شانی اور اس کے جو گھر والے ناظرین آنے والے اپیسوڈ میں ہم لوگوں کو جائے وہ معافی مانگتے ہوئے جاتے ہوئے دکھائے دے سکتے ہیں یہاں پر رمشا کے گھر میں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے ایسا ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا اور رمشا ماف کرے گی یا نہیں وہ آنے والے اپیسوڈ کا ہم آگے بتاتے ہیں ہوگا یا نہیں اور اس کے ساتھ آپ لوگ آنے والے اپیسوڈ میں یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ ناظرین یہاں پر کافی زیادہ ناظرین پریشان ہو جاتی ہے یہاں پر ایلیز اور اپنی ماں کو کہہ رہی ہوتی ہے کوئی یاد نہیں ہم نے اتنا زیادہ محنت کی ہے رمشا کو برا بنانے کے لیے فنان کے سامنے مامو جان کے سامنے یہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ ناظرین اوپر سے جہاں وہ نکرانی یہ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے کافی زیادہ اس کا موں کھلا کا کھلا اور رہ جاتا ہے وہ شوق ہو جاتی ہے جس کے بعد یہ ماں بیٹی ہیں جو بھی یہاں پر بات کر رہی ہوتی ہیں یہاں پر ایلیزے کی ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم یہ یہ یاد نہیں ہے جو میں نے جہاں اتنا زیادہ خرچہ کیا ہے اتنا زیادہ رکس کے لیا ہے یہاں پر اس رمشا کو جہاں گواہ کروا کے نان صاحب کو جا کر دکھا سکیں اور ایلیزے بھی کافی زیادہ ٹینشن میں ہوتی ہے اور اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ہاں پر ماما مجھے تو یہاں پر یہ ڈر ہے کہ ہاں پر جو آپ کا کیا کرائے پہ جو ہے وہ پانی نہ پھر جیٹ اس کے بعد یہاں پر اس کی ماں جو ہے ایلیزے کی افشین وہ بھی کافی زیادہ سوچ رہی ہوتی ہے اور شید یہاں پر وہ کوئی نہ کوئی سولیشن ڈھوڑ ہی لے گی کہ نہیں یہاں پر اس طرح سے تو ہم نہیں کر سکتے ہمیں کچھ نہ کچھ اور کرنا پڑے گا اور ناظرین نکرانی جلدی سے ویڈیو بنا کے جاہاں چھوپ جاتی ہے تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے لگے یہاں پر کوئی نہ کوئی تھا لیکن ناظرین نکرانی تب تک وہاں سے گل ہو جائے آپ لوگوں کو کہہ لگتا ہے ضرور سبتائی کا اور دوسری جانب شاید افنان کو بھی جا کر یہ سب کوئی دکھا دے اور جس کے بعد یہاں پر فنان جب یہ سب کوئی دیکھے تو وہ کہے کہ یہاں پر یہ تو سچ کہہ رہی تھی جس کے بعد یہاں پر وہ عدیل کے جاہاں وہ گھر والوں کو شاید نہ کر دے گے یہاں پر ہم نے جاہاں وہ بلکل بھی اب تم سے شادی نہیں کرنی تم میں آنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے جس کے بعد یہاں پر وہ ابھی جاہاں وہ رمشہ کے پاس کھڑا ہوگا رمشہ بلکل بھی نہیں تیار ہوئی ہوگی کے بعد علیزی آئے گی اور یہاں پر فنان ساکر پوچھنا شروع کر دے گی کہ دیل کے گھر والی جاہاں وہ کہاں تک پہنچے یہاں پر ٹائم تو ہو گیا ہے ان کے آنے کا جس کے بعد یہاں پر آگے سے فنان کہے گا کہ نہیں یہاں پر وہ آج بلکل بھی نہیں آ رہے جس کے بعد نظرین جب یہ بات سنے گی علیزی تو نظرین وہ کافی زیادہ جاہاں وہ ٹینشن میں آ جائے گی کہ یہاں پر کے آج نکاح نہیں ہوگا اور نظرین جس کے بعد یہاں پر جاہاں وہ سب کچھ یہ جب سنے گی نظرین یہاں پر ہماری ٹمشت اور نظرین وہ ایک دم سے شوق ہو جائے گی دیکھنا شروع کر دے گی کہ فنان کی طرف کے کہ یہاں پر اب انہوں نے جاہاں وہ کینسل کروا دیا ہے نکاح کیونکہ یہاں پر اس نے شرطے بھی رکھی دی کہ یہاں پر اگر یہاں پر میرا نکاح ہو جائے گا تو میری کوئی بھی شکل نہیں دیکھے گا عام میں سے زندگی بھر اور نظرین یہاں پر اس کے بعد فنان کہے گا نہیں نہیں ایسی کوئی بھی بات نہیں علیزہ یہاں پر نکاح تو ہوگا جس کے بعد نظرین اسے جو ہے وہ دلہن بنا کر لائے جائے گا نکاح کے لئے اور نظرین آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر دیل تو اب نہیں آ رہا کہیں یہ تو نہیں کہ فنان ہی جا کر بیٹھ یہ اور ان لوگوں کے سامنے کہے کہ یہاں پر میں اس سے نکاح کرنے والا ہوں اور تب ہی نظرین یہاں پر اس جو ہے علیزہ کو ویڈیو دکھائے اور اس کے بعد یہاں پر اس کی خوب بیستی کریں اپنی پپھو کی بیستی کریں اسے نکاح جو ہے وہ اسے طلاق دے کے علیزہ کو جو ہے گھر سے نکال دے اور اپنی پپھو کو بھی باہر نکال دے اور کہے کہ یہاں پر اب آپ کو یہاں پر بالکل بھی رہنے کی ضرورت نہیں ہے اور نظرین جس کے بعد نکالنے کے بعد یہاں پر یہ نکاح کریں اور جس کے بعد نظرین یہاں پر یہ جو ہے دلہن بنی کی بنی رہے اور جس کے بعد ناظرین یہاں پر یہ لوگ جہاں انجوئیمنٹ کے لیے بارش ہو رہی ہو اور جس کے بعد یہ کار میں آئیں اور آ کر ناظرین جہاں وہ چھتری لے کر باہر جہاں پر وہ آگے ملے تھے جہاں پر ایسے افنان نے جہاں اسے ریجیکٹ کیا تھا وہاں پر آ کر دوبارہ سے پرپوز کرے اور بھی بہت کچھ ہم لوگوں کو دکھایا جائے آپ لوگ کیا کہتے ہو کہ ہم پر نکاح جو ہے وہ ہم لوگوں کو اس سے پہلے دکھانا چاہیے یہ بارش والے سین سے یا اس کے بعد دکھانا چاہیے یہ بھی آپ لوگ اپنا قیمت رکزہار کمنٹ سیکشن میں کرتے جائے گا اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ اسی وقت جو ہے وہ طلاق دے دے گا اور ویڈیو اسے دیکھنے کو مل جائے گی افنان کو تو ناظرین کیا یہاں پر یہ اتنی زیادہ جلدی ہوگا یہ ٹائم کے ٹائم پر ہوگا یہ ایسا ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ بھی آپ لوگ ضرور سے بتائیے گا اور اس کے ساتھ آپ لوگ یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ ناظرین یہاں پر اب جو ہے شانی ناظرین اس کے جو ہے وہ سوچنا شروع سے نے کر دیا ہے اور یہاں پر اپنے باپ کو بھی یہاں پر سمجھائے گا کہ یہاں پر شاید ہم نے جو ہے وہ بہت زیادہ رمشاہ کے ساتھ برا کیا ہے اور اس کا باپ بھی کہے اور یہاں پر سب لوگ کہیں کہ یہاں پر ہمیں اس سے جا کر معافی مانگنی چاہیے اس سے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ہمارا بزنس جو ہے وہ واپس ہے چل پڑے یہاں پر سٹرونگ ہو جائے یہاں پر جو ابھی فاقے جو ہے وہ گزارنے تک کی آ چکی ہے بات یہاں پر وہ نہ ہو جس کے بعد یہاں پر یہ جائیں گے اور ناظرین جا کر جو ہے وہ رمشاہ سے جا ہے وہ پھوٹ پھوٹ کے معافیاں مانگیں گے ہمیں معاف کر دو ہم نے تمہارے سب بہت زیادتی کی جس کے بعد یہاں پر رمشاہ جا ہے وہ معاف بھی کر دے گی اور ناظرین جس کے بعد یہاں پر ہم لوگوں کو یہ بھی شاید دیکھنے کو ملے کہ یہاں پر ان لوگوں کی بھی جو ہے وہ فنان تھوڑی بوجہ ہے وہ مدد بھی کر دے اور یہاں پر شاید پہلے فنان گصہ بھی کر سکتا ہے شانی پہ لیکن ناظرین بعد میں یہاں پر بہت زیادہ اچھا ہو سکتا اور یہاں پر جب شانی کو پتا چلے گیا ہاں پر ان دونوں کی شادی ہو چکی ہے تو پہلے شوق نہ ہو پھر بعد میں خوش بھی ہو جائے اور نانو اور رمشاہ کی لف سٹوری میں جو ہے وہ ہیپی اینڈنگ دکھائی جائے لیکن لیزی اور اس کی ماں جو ہے ناظرین بھٹکتے پھریں بہت زیادہ ان کا برا انجام ہو فقیر بن جائے آپ لوگ کا لگتے یہ تھی ہمارے پڑکشن وڈو کے بفرنس آج کی وڈو میں صرف اتنی اللہ حافظ